نیشنل ہیرلڈ کیس میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے لیے آج کی رات قیامت کی رات سے کم نہیں ہے آج کی رات دونوں پر پہاڑ جیسی بھاری گزرنے والی ہے کیونکہ کل دونوں کو دلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں پیش ہونا ہے آج ڈینے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونیا اور راہل گاندھی کی عدالت میں پیشی کا مطلب کیا ہے ویسے کل سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو شاید یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دیش کے قانون سے اوپر کچھ نہیں ہے شاید ان دونوں نے خود کو قانون سے اوپر سمجھ لیا تھا کیونکہ پہلے تو وہ لگاتار عدالت میں حاضر ہونے سے کتراتے رہے پیشی سے بچنے کے لیے ان دونوں نے تمام قانونی داؤں پیچ اپنائے لیکن ساری قانونی چالیں بے کار ہو گئے ہم آپ کو ایک بار پھر سے یاد دل آ دیں کہ یہ خبر آپ کو سب سے پہلے زی نیوز نے ہی دکھائی تھی ہم نے تمام دستاویزوں اور اپنی انمیسٹیکیٹیو ریپورٹنگ کے ذریعے اس معاملے کو دیش کے سامنے اجاگر کیا تھا اور آج یہ نیشنل ہیرلڈ کیس راجنیتی کی دنیا میں سب سے چرچت ماں بیٹے کی جوڑی کے لیے کوٹ میں پیش ہونے کی وجہ بن گیا ہے ایسے میں آج ہم نے دیش ہیٹ میں نیشنل ہیرلڈ کیس کا سب سے گہرا ڈین اے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج بھی ہم اس کیس میں آپ کے سامنے کچھ نئے خلاصے کریں گے لیکن اس سے پہلے کانگریس کی منودشہ کو سمجھنا ضروری ہے کانگریس پارٹی یہ جانتی ہے کہ یہ کیس اس کے لیے برے دنوں کی آہٹ ہے اس لیے اس معاملے کو راجنیتک شہادت بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل کانگریس پارٹی کی رننیتی کیا رہی گی ہمارے ستروں کے مطابق سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی عدالت میں پیشی کو کانگریس نے ایک راجنیتک اتصف کی طرح منانے کی تیاری کی تھی اور کانگریس کی یوجنہ تھی کہ کل جب سونیا گاندھی اور راہل گاندھی عدالت میں پیش ہوں گے تو بڑی سنکھاں میں کانگریس کے نیتا سانسد اور کارکرتا عدالت کے باہر موجود رہیں گے اور وہاں پر پردرشن کریں گے اسے ایک بہت بڑا ایونٹ بنایا جائے گا لیکن اب کانگریس کی رننیتی میں بڑا بدلہ آیا ہے اور اب سونیا گاندھی نے اپنے نیتاؤں اور کارکرتاوں سے شانتی بنائے رکھنے کے اپیل کی ہے اور اب اپنے کارکرتاوں کو وہاں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے دراصل اگر راہل اور سونیا گاندھی کی پیشی کے بعد کانگریس کا پردرشن ہوتا یا اس دوران کانگریس پارٹی کے کارکرتا پردرشن کرتے تو اسے سیدھے نیائے پالکہ سے تکراو کے طور پر دیکھا جاتا اور ایسے میں کانگریس کی مصیبتیں اور بڑھ جاتی حالانکہ کانگریس نے اپنے سانسدوں کو دلی میں ہی رہنے کے لیے کہا ہے لیکن سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے وکیلوں نے ابھی انہیں یہی سلاح دی ہے کہ وہ چپ چاپ بینہ کسی شور شرابے کے عدالت میں پیش ہو جائیں اور کارکرتاوں کو پردرشن کرنے سے منع کریں ستروں کے مطابق اس کیس کے آروپی یعنی وشش طور پر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی زمانت نہیں لیں گے اور اپنی راجنتک شہادت دکھانے کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار رہیں گے صاف ہے کہ کانگریس اس معاملے کو کانونی لڑائی کی وجہے کیول راجنتک لڑائی کے روپ میں لڑنا چاہتی ہے اور اس لیے وہ لگاتار اپنی رن نیتی میں بدلاؤ بھی کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آج کی رات گزرتے گزرتے کوئی نئی رن نیتی کل آپ کے سامنے آ جائے لیکن فیلحال سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی کوشش یہ ہی رہے گی کہ وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم کے طور پر دیش کے سامنے پیش کریں اور وہ یہ بتائیں کہ نریندر مودی کی سرکار انہیں کتنا پریشان کر رہی ہیں اور اگر ایسے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا تو انہیں لگتا ہے اور ان کے سلاکاروں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا پورا فائدہ کانگریس پارٹی کو ملے گا اور دیش بھر میں ان کے لیے سمپتھی کی ایک لہر چلی جائے گی کل میں لاکر یہ سب گاندھی پریوار کے لیے ایک شوک تھرپی یعنی بجلی کے جھٹکے کے ایک لمبے سلسلے کی طرح ہے سونیا گاندھی کے گھر دس جنپت سے پٹیالا ہاؤس کوٹ کی دوری قریب چار کلومیٹر ہے جسے کار سے چار سے پانچ منٹ میں تیہ کیا جا سکتا ہے اور اگر پیدل بھی چلے جائیں تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی دوری ہے جسے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی تیہ نہیں کرنا چاہتے یعنی نیشنل ہرلڈ کیس کی پورو سندھیہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر بہت بھاری ہے ویسے گاندھی پریوار میں ایسے موقع بہت کام آئے ہیں جب کوئی عدالت کے سامنے پیش ہوا ہو کانگریس نے اس دیش میں چوون ورشوں تک راج کیا اور آزادی کے 68 ورشوں کے اتحاس میں صرف چار بار گاندھی نہرو پریوار کے کسی وقتی کو عدالت میں پیش ہونا پڑا ہے اس طرح سے یہ کل 68 ورشوں میں پانچوہ موقع ہوگا جب گاندھی پریوار کو عدالت کی چوکھٹ پر جانا ہوگا حالانکہ سونیا گاندھی کے لیے عدالت میں پیش ہونے کا یہ پہلا انباب ہوگا یعنی کل سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جب پٹیالا ہاؤس کورٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو انہیں یہ پتہ لگے گا کہ اصل میں ایک نشنی عدالت میں پیش ہونا کیا ہوتا ہے اور اس دیش کے جو باقی ناغرک ہیں جو گاندھی پریوار جتنے قسمت والے نہیں ہیں انہیں کن کشٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور عدالت میں پیش ہونے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے ایک عام ناغرک کی طرح کل ان دونوں کو یہ پتہ چلے گا آٹھ مئی دوہزار پندرہ کو راہل گاندھی مہاراشت کے بھیونڈی میں ایک مانہانی کے مقدمے میں عدالت میں پہلے پیش ہو چکے ہیں راہل گاندھی نے آر ایس ایس پر ماتما گاندھی کی ہتیا کا عاروپ لگایا تھا اور یہ معاملہ عدالت تک چلا گیا تھا اس سے پہلے اٹھارہ مارچ انیس سو پچھتر کو اندرا گاندھی عدالت میں پیش ہونے والی پہلی بھارتی پردھان منتری بنی تھی اندرا گاندھی علاباد ہائی کورٹ میں جسٹس جگ مہن لال سینہ کی عدالت میں پیش ہوئی تھی اور ان سے ورشت وکیل شانتی بھوشن نے چار گھنٹے اور بیس منٹ تک پوچھتاچ کی تھی اندرا گاندھی پر جن پرتی ندھتو قانون کے اولنگن کا عاروپ تھا یہی نہیں سنجا گاندھی بھی پولیمکس کیس میں چوبیس اگست انیس سو ستتر کو دلی کی تیس ہزاری کورٹ میں پیش ہوئے تھے حالانکہ جج نے انہیں اسی وقت زمانت دے دی تھی اگلے ہی دن یعنی پچیس اگست کو سنجا گاندھی اور وی سی شکلہ امرجنسی پر بنی فلم کے کیس میں عدالت میں پیش ہوئے تھے اس فلم کا نام تھا قصہ کورسی کا سنجا گاندھی پر اس فلم کے اوریجنل پرنٹ کو نشٹ کرنے کا عاروپ تھا اور اسی کیس میں سنجا گاندھی بعد میں جیل بھی گئے تھے اور اب نیشنل ہررلڈ کیس میں ہمارے نئے خلاصے کا وقت آ گیا ہے آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ینگ انڈین کمپنی دوارہ اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ یعنی اے جیل کو ہڑپنے کی سازش رچنے میں تدکالین یو پی سرکار کی کیا بھومی کا تھی کانگریس کے وکیلوں کی یہ دلیل ہے کہ اے جیل کمپنیز ایکٹ انیس سو چھپن کے سیکشن پچیس کے تحت رجسٹرڈ ایک چیریٹی کمپنی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کمپنی سے گاندھی پریوار کو کوئی نجی فائدہ نہیں مل سکتا تھا اسی طرح سے اے جیل کا ادھگرن کرنے والی کمپنی ینگ انڈین لیمٹیڈ بھی ایک چیریٹی کمپنی تھی لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کمپنی نے کبھی بھی چیریٹی سے جڑے ہوئے کوئی کام نہیں کیے یہی نہیں ینگ انڈین کمپنی نے اپنی بیلنس شیٹ میں کئی باتیں چھپائیں ینگ انڈین نے اے جیل کے 99 فیصدی شیرز کو ایسٹ کے طور پر نہیں بلکہ کھرچ کے طور پر دکھایا یعنی لائیبیلٹیز کے طور پر دکھایا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے یو پی اے سرکار نے قانون میں بدلاؤ کر کے اس ادھگرن کو انجام دینے میں اپنی ایک بھومی کا نبھائی 1956 میں پاس ہوئے کمپنی لاؤ کے تحت 2014 تک سیکشن 25 کی کمپنی کو کمرشل کمپنی میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی یعنی اگر یہی قانون اب بھی لاغو ہوتا تو یہ کمپنی کا ادھگرن نہیں ہو سکتا تھا اس میں یہ بھی پراؤدھان تھا کہ اگر سیکشن 25 والی کسی بھی کمپنی میں کوئی گر بڑی ہے تو اس کی سمپتیوں کو اسی کے ادھشوں جیسی دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا لیکن جیسے ہی ینگ انڈین نے اے جی ایل کے 99 فیصدی شیئر حاصل کیے جون 2011 میں کورپریٹ افیرس منترالے دوارہ ایک سرکولر جاری کیا گیا جس میں یہ پرستاو تھا کہ سیکشن 25 والی کمپنیوں کو سامانے کمپنی میں تبدیل کیا جائے یعنی گاندھی پریوار کو فائدہ پہنچانے کے لیے ینگ انڈین لیمٹیڈ کو کمرشل کمپنی بنانے کے لیے کام کیا گیا اور یہ کام اس لیے ہو پایا کیونکہ اس وقت گیندر میں یو پی اے کی سرکار تھی پردھان منتری اور باقی تمام بڑے نیتہ کانگریس پارٹی کی تھے اور پھر جولائی 2011 کا پروپوزل نئے کمپنی لو کے روپ میں اپریل 2014 میں قانون بن گیا اب دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں کانگریس پارٹی نے سرکار پر پولٹیکل وینڈیٹا یعنی راجنتک بدلہ لینے کا عاروپ لگایا ہے لیکن یہاں کچھ تتھے دیکھنے بہت مہتپون ہیں اور آپ ان تتھےوں کو بہت دھیان سے آج دیکھئے گا اور سنیے گا اور پھر یہ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ ایک راجنتک بدلے کا کیس ہو سکتا ہے سب سے پہلا تتھے یہ ہے کہ نیشنل ہیرل ماملے کو لے کر سبرمنین سوامی نے جنوری 2013 میں عدالت میں یاچکہ دائر کی تھی جی ہاں جنوری 2013 میں یعنی بی جے پی کے ستہ میں آنے سے سولہ مہینے پہلے اس وقت یو پی اے کی ہی سرکار تھی تب سبرمنین سوامی بی جے پی میں شامل نہیں تھے اور وہ جنتہ پارٹی کے ادھیکش تھے اور کیندر میں اس وقت یو پی اے کی سرکار تھی یہ یاد رکھنے والی بات ہے سبرمنین سوامی نے اگست 2013 میں بھارتیہ جنتہ پارٹی میں اپنی پارٹی کا ویلے کیا تھا یعنی اس کے کافی مہینوں کے بعد اور وہ اس سے پہلے ہی نیشنل ہیرل ماملے میں دھوکھا دھڑی کا کیس عدالت میں فائل کر چکے تھے جبکہ نریندر موڈی 26 مئی 2014 کو دیش کے پردھان منتری بنے تھے اس کے بعد 26 جون 2014 کو نیشنلی عدالت نے اس ماملے کے آروپیوں کو سمن کیا تھا ایسے میں راجنیتک بدلہ لینے کا ترک گلے نہیں اترتا اسی طرح کانگریس نے یہ بھی آروپ لگایا تھا کہ موڈی سرکار نے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ یعنی ایڈی کے پرمک کو ہٹا دیا تھا کیونکہ ایسی خبریں سامنے آئی تھی کہ ایڈی نیشنل ہیرلڈ کیس کی فائلیں بند کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈی کے نئے پرمک نے نیشنل ہیرلڈ کیس کی فائلیں راجنیتک بدلے کے تحت کھولی یعنی راجنیتک دباؤں میں دوبارہ سے جان شروع کی لیکن سچ یہ ہے کہ ایڈی کے تتکالین ہیڈ راجن کٹوچ اپنے تیسرے ایکسٹینشن پر چل رہے تھے اور وہ اپنے پرموشن کے بعد بھاری ادیوگ ویبھاگ یعنی بھاری ادیوگ منترالے میں سچیو بن کر چلے گئے اس لیے اسے سیدھے راجنیتک بدلے کی بھاونہ سے نہیں جوڑا جا سکتا آج میں ایک بار پھر سے آپ کو نیشنل ہیرلڈ کیس میں سات دسمبر کو آئے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کی کچھ مہتپونڈ باتیں بتانا چاہتا ہوں جسٹس سنیل گوڑ نے اس فیصلے کے پیج نمبر 22 پر کیا لکھا ہے اب میں آپ کو یہ پڑھ کر بتاکا یہ میرے ہاتھ میں جسٹس سنیل گوڑ کا وہ فیصلہ ہے جو کیونہوں نے اس معاملے میں سنایا ہے اور اس فیصلے کے بعد ہی سونیا گاندھی اور راہول گاندھی عدالت میں پیش ہونے پر مجبور ہوئے ہیں اکبار چھاپنے کی ویفسائی گتیویدھیوں والی ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی کو بیاز مکت کرز دینے کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوئی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر AJL یعنی Associated Generals Private Limited کے پاس دو ہزار کروڑ روپے کی سمپتی تھی تو پھر نبھے کروڑ روپے کے کرز کو سمپتیوں کو بیچ کر کیوں نہیں چکایا گیا ساتھ ہی کانگریس پارٹی دوارہ اتنی بڑی کرز کی رقم کو چھوڑ دینے پر دھوکہ دھڑی کے آروپ بھی لگ سکتے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ AJL کو ینگ انڈین کمپنی دوارہ ہڑپنے کی سازش بھی رچی گئی اور یہ بھی سمجھ کے باہر ہے کہ AJL کی نیٹ ورث نیگٹیو میں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کمپنی کی سمپتیاں کروڑوں روپے کی ہیں اب کچھ اور لائن ہے جس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اسی ججمنٹ کے پیج نمبر 26 پر کرمینل انٹینٹ شب کا پریوک کیا گیا ہے اور کیسے پریوک کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں یہ ہے پیج نمبر 26 اس ججمنٹ کا اس میں لکھا ہے یہ اس میں لکھا ہے آگے آوگا کہ یہ ایک اپرادھک ماملہ کیوں ہے اور کیسے بنگتا ہے نیشنل ہیرلڈ کو لے کر ہماری انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ لگاتار چل رہی ہے اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ زی نیوز اس دیش کا پہلا چینل تھا جس نے اس کی ریپورٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے لگاتار ایک سیریز اس پر چلائی تھی ہماری انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مدی پردیش کے بھوپال اور اندور میں نیشنل ہیرلڈ کی سمپتیوں سے کروڑوں روپے کا دوہن کیا جا رہا ہے یہاں نیشنل ہیرلڈ اکبار چلانے والی کمپنی اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ یعنی اے جیل پر یہ آروپ ہے کہ اس نے پبلکیشن کے لیے لیز پر ملی زمین کو بیچ دیا اور بیچنے سے پہلے آثورٹیز سے اجازت بھی نہیں لی کیسے اب ہم آپ کو بتائیں گے